میڈم اداوت کہ آپ بچپن میں شارتی تو کرتی ہی تھی اور ساری بہنیں ہی تقریباً اس کام میں ملوث تھی ایک بار آپ کہیں فرار ہوئیں اور اکیلے نہیں بھاگیں بلکہ میڈم اسمہ کو بھی ساتھ لے کر بھاگ گئیں کہاں بھاگ گئیں تھی آپ کیا ہوا کہ امی کے کوئی پیسے چھوڑا لیوں گے اٹھن نہیں دون نہیں پتہ نہیں کوئی دو روپیل اور ان کو پتہ چل گیا اور ان کو کہا نہیں کچھ لیکن خوف کے بارے اسمہ کو بھی لیا اور گھر کے نیچے بیسمنٹ تھی وہاں چھوڑ گئی امی بچاری ڈھونتی پھر ہی آوازیں آرہی تھی اس سے پوچھ رہی ہے اور دم نکل لے جا رہا تھا اور ڈر لگ رہا جا رہا تھا کہ ابھی کیا کریں گی شام تک جب ہم نہیں ملے امی کا تو حال برا ہو گیا کبھی دادی کے گھر کبھی ہم سائوں میں میں تھی شاید گیارہ سال کی اور وہ ماچھے سال کی تھی تو میں نے کہا کہ با جی میں نے کہا چپ میں بہت بہت نہیں ہے بچاری کنش اس کے پاس جب ہم ملے تو ہماری پھر کٹائی لگیا اچھی طرح بمتی بھی تھی اچھا ماہ مادم کے ساتھ تو آپ نے ذنب کی ان کو پانی کے تنگی بھی چھوڑائیں بھائی بھائی چھوٹی بچی تھی کیا تھی وہ وہ بچاری ماہ سات کے بڑی بیری پیاری بہن اس کا کیا تھا کہ جس بچے کو بھی مار پٹ رہی ہے یا گوسہ ہو رہا ہے وہ میز کے نیچے چھپ گئی ہے اور وہیں اس کا اچھا نہیں کہ وہ بچوں کا ہو گیا ہے خاتہ ڈر جاتی تھی نا فوراں اوپر سے میں اور بھائی لڑتے تھے میرے اوپر تلے کے تھے تو وہ میں اگر امی چلی کہ اس کو میں نے پوٹا اچھی طرح پانچ سال چھوٹا تھا یار اس کو بھی چھوٹی ہے پوٹا تو میں اور وہ میز کے نیچے گھوزی کریں امی کو بتاؤ کہ آپ نے بھائی کو بھائر ہے امی چھوٹ گئی نہیں چھوٹا ہوں اس کو نہ پکڑ لوں باتا ہی دے آپ نے اکیلی دوپیر میں تنکی پہ پانچ شہ گھنٹے چھوڑا ہی میں جو تھی نا اصل میں تمام خصوصیات مجھ میں لڑکوں والی تھی اور میری امی چکے لڑکے کی منتظر تھی مجھے تین سال تک تو انہوں نے مجھے نکر پینائی ہے میں تصویر میں مو بسوڑے کھڑی ہو مجھے پسند نہیں آئی نا وہ اور سر پہ وہ لڑکوں والی بوشتر وہ پہنی ہوئی تھی اس طرح کے گیٹ اپ میں آپ نے ریپ سوم بھی لیایا ہے پانکستان کا پہلا ریپ لیکن پھر میں بہت سائیکلے چلاتی تھی تو کہتی تھی ہمارا گرد منڈا ہی انداتے چنگا سی میں ایک بار جہاں سے اتر رہی تھی شخصیت مل گئی آپ سے انہوں نے آپ کو بلا وجہ میں کچھ کہہ دیا اور تفاہ ہو گئے گو نہیں کہہ نہیں دیا میں آری تھی پتہ نہیں بہرین قطر سے کہیں شوز گوز کر کے ہاتھوں میں تھیلے پک رہے تھے لڑکوں کی گوڑیاں اوڑیاں اٹھائیں بھی تھی پچیوں کو چھوڑ کے جاؤ تو بندہ بہت گلٹی ہوتا ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لیتے ہیں وہ دونوں اور بڑے بڑے پائنچوں کا فیشن تھا وہ سیڑھیوں ہمالی جہازتے جو جی جی لگتے تو زمانے غریبوں کے زمانے آج ہم اس طرح کے جہاز میں آئے پی آئے نے غربت یاد دلا دی پر سے کشمہ دار نہیں 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 انہوں نے کہا وہ اللہ جو ہوتی ہے نا پیسج وہ نہیں ہے ہمارے پاس سیڑھیاں چڑھ جاؤ بس میں بیٹھے آج یاد آئی غربت آہ ایتے مشکل سے امیر ہوئے تھے دنیا میں ابھی بہت سال جوہاں پر ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے ایتے مشکل سے امیر ہوئے تھے آج غربت پر یاد ہے تو کیا تو وہ اسین میں اوتر رہی تھی سیڑھیا تو پاس چکا پاہ میں آ گیا تو میں یوں دروڑ کر کے نیچے آواز دیکھیوں نے دروڑ ڈروڑ اور یوں میں پڑھی ہوں اور میرے سامان بکراہ ورکوں گندا کہا کم بک مانوس یہ نہیں تھی موبائل نہیں تھی موبائل فون نہیں تھی یہ مطلب کیمرا وہ کہہ رہے ہیں آتاگراف اور میں یوں پڑھی ہوں اور میں شاک میں تھی مشکل لوگ کے سامنے میں گر گئی ہوں وہ بندہ آپ کی باوری پہراعے کسی نے کہا کہ آپ بغت بغواس کر رہے تو ہٹا یہاں سے بتتمیز ہوئی یہ نہیں کہ چیزیں اٹھا دو یا میں جلدی سے کھڑی تو ہوئی مگر ایسا بھی کبھی ہوتا ہے مجھ سے کبھی منہ ہی نہیں کہ آتا ہے میں شاید اس وقت بھی دے دیتا اچھا لے لے بھائی لے 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 نہیں مطلب لوگوں کا پیار ہے اس سے تو کچھ نہیں اب حج پہ ایک زمانے میں جب گئی تو وہاں پہ سیلسیاں حرم میں بھی آہا لے نا آج کل تصویر اچھی آئی گی اچھا وہ لگوا رہی آئی گی ہاں میں نے کہا نہیں بھائی میں تو کچھ لائی نہیں ہوں میں تو ایسی تھی ظاہر انسان چور ہوتا ہے تو پھر نہ میک اپ نہ انگوٹھی نہ بندہ نہ کچھ بھی نہیں تو پھٹی پیڑی شکل بنا کے پہ 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 چان گئی ہو آپ کو ایسی اب مجھے کہری اندر سے لیا اپنا بیک سے میں تھوڑا سا تو لگا لیں مطلب میک اپ لگا لیں میرے تصویر اچھی آج مجھے کہری مجھے کہری مجھے کہری